مجیب کل نسائل والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلی واصحابی وعزواجی وعلماء من دیه اجمعیم اما با فاأوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل للمؤمنین يغض من أبصارهم ویحفظ فروجهم ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدُدَ مِنْ أَوْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّمَا زَهْرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنْ عَمَنْ دُبِاللَّهِ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ الرَّسُولِهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِكُ الْنَحِبِينَ حمد و صلی اللہ کے بعد سامین موتزم آج کے ہمارا ہفتہ وار دست شریعت ہوتا ہے نہایت ہی اہم ترین موضوع کی طرف قرآن مجید برحان و رشید کی رحمہی اور اس کی تفسیر میں انشاءاللہ آنے والے اتواروں میں سرکار دو جہاں کی احادیثِ مبارکہ موضوع یہ بنتا ہے کہ کوئی آجنبی شخص کسی آجنبی عورت کو نہ دیکھے اور کوئی آجنبی عورت کسی آجنبی مرد کو نہ دیکھے آپ اندازہ لگائیں اپنے معاشرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ قرآن اللہ کریم کی کتاب اور اللہ ہی کا فرمان ہے جس میں غیر عورت کو دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے آجنبی مردوں کو دیکھنے کی عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے اس وقت معاشرے میں کیا حالات ہیں اور مرد عورتوں کا اختلاط کہاں تک جا پہنچا ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی بات اور صرف دیکھنا کہاں اور سیرے سے ننگے جسم ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا اٹھنا کہاں اللہ کریم فرماتا ہے کل للمقمنین کل محبوب آپ فرما دیں للمقمنین مسلمان مردوں سے اب ہماری بدقسمتی یہ ہے میں ظاہر اپنے مسلک تاکی رہنا ہوتا ہے اپنے مسلک ہی کی بات کر رہا ہوں ہمارے مسلک میں اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ مسلک اہل سنت کے افراد مرد و عورتیں یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے کوسو میل دور نکل گئے ہیں حتیٰ کہ جو قرآن میں واضح احکمات ہیں ان کو ان باتوں کا بھی علم نہیں ہے اب یہی معاملہ ہے کل محبوب آپ فرما دیں للمقمنین کن سے مسلمان مردوں سے کن سے فرما دیں جو مسلمان بھی ہے اور مرد بھی ہے دو شرطیں ہیں مسلمان بھی ہو اور مرد بھی ہو کرنا کہا آپ ان کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں آپ بدقسمتی دیکھیں لوگوں کی جس چیز کو قرآن اب اس میں نہ تو کسی عالم کی ضرورت تھی اس آیت کو سمجھنے میں صرف ترجمہ سمجھتے ہی بندے کو سمجھ آ رہی ہے نہ کسی مفسر کے پاس جانے کی حاجت تھی لیکن ہماری بدقسمتی اس قدر عروج پر ہے کہ قرآن جس کے بارے میں واضح حکم دے رہا ہے آپ جب اسی بات پر کلام کریں گے تو آپ کے مسئلہ کے لوگ آپ کے دشمن ہوں گے یہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں چلے جائیں آپ ارزوبے میلوں ڈھیلوں پہ وہ جو ہنود و نسارہ کے طریقے پر اس وقت میلے ڈھیلے اور پتہ نہیں کیا کچھ درباروں کا تقدس پمال کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ بات جا کے کریں وہ آپ کے دشمن من جائیں گے اور جو اس کی تفسیر میں باتیں آئیں گی تو بہت سارے محلے والے بھی باتیں کریں گے لیکن ہمیں اس کی سیرے سے کوئی پرواہ نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے وہی حق ہے وہی آہل سنت کے اداروں میں چلے گا کیونکہ ادارے کسی کی ملکیت نہیں ہے اللہ رسول کی ملکیت میں ہوتے ہیں تو احکمات بھی کس کے چلیں گے اللہ اور اس کے رسول کے چلیں گے کس قدر بدقسمتی عروج پر ہے جو قرآن کا واضح حکم ہے آپ ان کو وہ باتیں کریں تو یہ کہیں گے یہ تو کوئی وحبی آگیا ہے یہ تو کوئی وحبی آگیا ہے نہ پردے کا جو حکم ہے بدنگاہی کو جو حرام قرار دیا وہ صرف وحبیوں کے لئے حرام ہے سوچنے والی بات ہے نا آپ یہ بات کر کے دیکھو ہم نے تو سنی ہوئی یہ باتیں تب ہی آپ کو عرض کر رہے ہیں یہ صرف افسوس سامنے رکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ لوگ باتیں کیوں کرتے ہیں ہزار بار کریں ہماری صحیح پر کوئی اثر نہیں یہ ایک امت کا رونا رو رہا ہوں کہ جو قرآن واضح طور پر حکم دے رہا ہے کہ غیر عورتوں کو غیر مرد دیکھ سکتا وہ ان کو اکٹھے نہ چواتے ہیں وہ ان کو اکٹھے وہ ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کو تبلیغیں کرتے ہیں وہ مرد و عورت کو اکٹھے بٹھا کے ان کو لنگر تقسیم کرتے ہیں اور جب آپ ان کو قرآن کی سنائیں گے وہ کہیں گے یہ تو کوئی شاید لگتا ہے حلیاء کا دشمن آگئے یہ تو عورس نہیں کرنے دیتا ہے اس جاہل انسان کو تمیز تو خود نہیں کہ شریعت میں عورس کس چیز کا نام ہے شریعت میں عورس کس چیز کا نام ہے جب آپ اس آیت کو سمجھائیں گے تو شادی کے فنکشنوں پہ جو اختلاط ہیں وہ لاعلم آپ کا دشمن بنے گا یہ نہیں سوچے گا کہ میری شادی تو ایسے جیسے کسی ہندو کے گر شادی ہو یہ نہیں سوچے گا میری شادی کے فنکشن تو ایسے جیسے کسی عیسائی یا یہودی کی شادی کا فنکشن ہوتا ہے حالکہ میں مسلمان ہوں اور وہ کافر ہے مسلمان اور کافر کے کام میں فرق ہے کہ نہیں ہے وہ یہ نہیں سوچے گا وہ سمجھانے والے کا دشمن ہے اور جی تو ہر وقت ہی سختی میں ان کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ شادی کا محول تھا پھر بھی پردے کی بات شادی کا محول تھا کوئی قرآن اور سنت کو توڑنے کا محول تو نہیں تھا کہ شادی کرنے والا مسلمان ہوتا یا کافر ہو جاتا شادی سے اوہ یار بولو تو صحیح یہ جملے جو میں بولے جاتے ہیں شادی کا محول ہے یہ پھر بھی شریعت کو سامنے رکھ رہے ہیں تو کیا شادی کرنے والے ماز اللہ اسلام سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بھلا اسلام کا حکم بھی تو تب ہی لاغو ہوتا ہے جب وہ محقہ محال آتا ہے بے پردگی کا محقہ نہ آئے تو حکم کون سنائے گا قرآن بھی تو انہوں کیوں کہہ رہے ہیں قول محبوب آپ فرما دے للمؤمنین مسلمان مردوں سے کین سے فرمانا ہے مسلمان کرنا کیا ہے انہیں حکم دیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں کیا مطلب ہے نگاہ کو جھکا کے رکھنے کا مطلب ہے کہ غیر عورتوں کی طرف نہ جائے یہ تمہاری نگاہ غیر عورتوں کی طرف ہے تمہاری آنکھ کسی کی عزت کی طرف نہ اٹھے تمہاری آنکھ کسی کی عزت کی طرف ہے نہ اٹھے اب اس بدکسمتی کو آپ جتنا روئے کام ہیں جو دین سمجھانے والے ہیں جتنا روئے کام ہیں جو اسلام کو سمجھانے والے ہیں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ القابات ہیں آپ ان کو بھی میڈیا پہ دیکھیں گے کہ ننگی عورتوں کے سامنے بٹھے ہوں گے اور ہمارے ہیں کیونکہ میار کسی کے عالم ہونے کا مذہبی سقالر ہونے کا مفتی ہونے کا میار کیونکہ ٹیلی ویجن ہے یہود و نصارہ کی ایجاد ہے جو اس پہ آ جائے وہ مفتی بھی ہے وہ شیخ و ندیس بھی ہے وہ مذہبی سقالر بھی ہے اس کے علاوہ تو کوئی عالم ہے ہی نہیں کہنا تو یہ لوگوں کا میار ہے یہ لوگوں کا کہے گیا ہو جی ان کو پتا نہیں تھا اس مسئلے کا چلو نہ ان کی مانو نہ میری مانو اس بحث پہ چھوڑ دو کہ وہ کون ہے میں کون ہوں فیصلہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کر دے وہ تو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا شخصی تقلید کو حق لگا دو میں نہیں کہتا میری بات مانو میں ہر کے ذات کو نہیں کہتا میری بات مانو میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو مجھے اور اس کا تقابل کیوں کراتے ہیں آپ محاشرے والے ایک ادھر والے عالم اور ایک میڈیا میں بیٹھے ہو عالم جو نام کا عالم ہے فاسق و فاجر ان کا تقابل کیوں کراتے ہو تقابل کے لیے قرآن و حدیث جو موجود ہے تقابل کے لیے قرآن ہو کہ اس کا کردار کیا ہے اور یہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے اس کا کردار کیا ہے اور یہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے کیا ایک مفتی ہے اسلام چلو میرا آپ سے سوال ہے ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ مجھے جانتے ہیں دین کے حوالے سے میں آپ لوگ کو جانتا ہوں دینی حوالے سے جو میری سیرت وہ سب کے سامنے ہے جیسی بھی ہے وہ آپ سب کے کیا ہے کوئی چھپی بھی نہیں ہے اسی سٹیج پہ آپ کو یوں سمجھ نہیں آنی ایک ہی بات پر سمجھ آ جائے گی اسی سٹیج پہ جہاں میں بیٹھا ہوں جہاں میں میں اپنے بالکل سامنے یہاں ایک ننگے لباس میں عورت کو بٹھا دیتا ہوں مازاللہ سمہ مازاللہ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو میرے پیچھے پھر بھی نماز پڑھیں گے بولو تو صحیح جن کو سمجھیں گے وہی بولو میرا جرم کیا ہے آٹھ سال تک آج نے میرے اندر آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی ہو جس کی وجہ سے نماز نہ ہوتی ہو ناممکن بات ہے الحمدللہ علیہ السلام نہیں تو صرف اس ایک بات کی وجہ سے کہ آپ کیونکہ ایک عورت کو اس لباس میں جس کو شریعت اور رسول اللہ نے ننگے ہونے کے مترادف قرار دیا جیسا کہ میڈیا پہ چل رہا ہے یہ ننگی عورتیں آپ نے اس کو سامنے بٹھایا ابھی تو میں نے کلام بھی نہیں کیا صرف بٹھایا یا آپ اس کے سامنے چلے گئے ابھی میں نے کوئی گفتگو نہیں کی تو آپ نے کہا جی ہم تو آپ کے بیچے نماز نہیں بڑھتے کیا میرا علم ختم ہو گیا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے میرا علم ختم ہو جائے گا مجھے تلاوت کرنی نہیں آئے گی مجھے بھولنا نہیں آئے گا مسئلہ کیا ہے بھائی میں نے قرآن کی اس آتھ میں عمل چھوڑ دیا کہ آپ مسلمان مردوں کو فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں اس کا یہ مطلب اگر کوئی علامہ شاہب اخص کریں تو یہ ان کی بھول ہوگی بھائی بیٹھے بھلے رہے ہیں بس نگاہوں کو نیچے کر لیں ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے مطلب کیا ہے جب آپ راستے پہ جا رہے ہیں آگے عورتیں ہیں جب آپ ایسے فنکشن میں ہیں جہاں سے گزرنا بھی نہ گزیریں جیسا کہ آپ حرام میں پہنچے ہوئے ہیں حرام کعبہ میں یا حرام مسجد نبوی شریف میں اب وہاں پہ آپ کا آنا جانا نہ گزیریں آنا جانا کیا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارہ ہی نہیں آپ کا حاج نہیں عمرہ نہیں ظاہر ہے وہاں پہنچنا ہے تو کیا حکم دیا فرما پہنچنا بھی ہے دیکھنا بھی نہیں پہنچنا بھی ہے اور عورتوں کو ادھر ان کو حکم دیا جب احرام کی حالت میں چہرے کو چھوڑ دو کپڑا نہ ڈالو حرام کعبہ میں آئے گئی ہو چہرے سے کپڑا اٹھا ڈالو ادھر بندوں کو کہا نگاہیں جھکا کے رکھو اب امتحان کا وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے اللہ کے عبد بھی اللہ کی باندیم بھی اور موقع بھی فرام ہے دیکھنے کا لیکن کس کا وقت آگیا ہے امتحان کا وقت ہے کہ کون ہماری مانتا ہے کون اپنی نفسانی خیشات کے پیچھے پڑھ کے ان کو دیکھتا ہے جو اسلام اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا اس کے جسم کے ساتھ جسم کا ٹچ ہونے کی کب اجازت دے گا محصون ہے کی کب اجازت دے گا جسم سے لگا ہوا ہے اس کی اسلام اجازت دے گا وہ حدیث شاید آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں گزری ہے غیر شریع رسومات ایک بین گزر ہے رمضان اور مبارک میں ایک خاتون پردے میں بیٹھے تو سرکار دو جہاں سے کیا اپیل کر رہی تھی میں آپ کے ہاتھ سے برکت لینا چاہتی ہوں میں آپ کے ہاتھ سے آپ اپنا ہاتھ تو بڑھا دیں چلو میں مسافہ کرلوں سرکار کا جواب کیا تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اصافہ النساء او قمہ قال علیہ السلام فرمایا میں عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا میں عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ ہے نیت بھی کتنی مقدس ہے اس خاتون کی برکت سرکار سے نہیں لینی تو اور کس سے جا کے ملے گی میں آپ سے برکت لینا چاہتی ہوں بس پردے کی حالت میں بیٹھ کہ صرف آپ اپنا ہاتھ پڑھا دیں میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں میرے آقا کریم نے فرمایا میں کسی عورت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ آپ اندازہ لگا اور یہ حکم مکہ میں بھی ہے یہ مدینہ میں بھی ہے یہ حاج میں بھی یہی حکم ہے عمرے میں بھی یہی حکم ہے یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے یہی کلخانیوں میں بھی ہے یہی حکم شادیوں میں بھی ہے منگنیوں میں بھی ہے ولیموں میں برات میں ہر جگہ یہی حکم ہے درس شریعت ہو رہا ہے تب بھی یہی حکم ہے تب بھی پردے کا حکم یہی ہے یہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو محفل شریف ہے خیر ہے محفل ایک مستحب کام ہے آپ اگر مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو حرام کے مرتقب ہیں آپ ایک مستحب کو اپنانے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنے کی اجازت ہے گیارمی شیف کرنا مستحب ہے کل خانی کرنا چلیسما کرنا مستحب ہے اب بندہ کے مرے ابے کا چلیسما ہے اس لیے رات کو میں چوری کرنے جا رہا ہوں آپ اجازت دیں گے اس کو پیسے جو نہیں ہیں اور چلیسما کے بغیر ان کے نزیق بندہ مسلمان نہیں ہوتا تب ہی وہ رات کو کہاں چلا ہے چوری کرنے ڈاکہ مارنے اور کیوں مارا ہے ڈاکہ کیوں چوری اب بے کا چلیسما تھا پیسے نہیں تھے اگر نہ کرتے تو پھر کیا ہو جانا تھا پھر تو بندہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا میں تو وہ جملے نہیں بولتا جو لوگ بولتے ہیں کیونکہ وہ تو لا علم ہیں مجھے تو پتا ہے چلیسما کل خانی نہ بھی کرو کچھ نہیں ہوتا نہ بھی کرو تو الحمدللہ شریعت یہی ہے رسم و رواج کے ہم کہلنی میں شریعت کی بات کر رہا ہوں شریعت یہی ہے ہاں کر لیں تو ثواب ضرور ہے اگر اچھی نیت ہو اور حلال طریقے سے شریعت والے طریقے سے ہو تو اس حلام میں جائز ہے اس کا ثواب ضرور ہے اب کیا کل خانی اچھلیسما کے لیے کسی کو آپ چوری اور ڈاکیٹی کی اجازت دیں گے کیوں نفل کام کے لیے حرام کی اجازت نہیں تو نات جو آپ محفل کی سجاد محفل میں جو ناتیں آپ پڑھ رہے ہیں سامنے مردو اور تم کو اکٹھا بٹھا دیا آپ نے بدماشو یہاں تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ مستحب کے لیے حرام کے مرتکے وہ رہے ہو عرص مستحب ہے اور تم مردو کو تم نے اکٹھا کر دیا بغیر تو یہاں تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ حرام ہے الٹے سمجھانے والا تمہارا دشمن ہے جو تمہیں قرآن پڑھ کے سمجھائے جو تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ کے پڑھائے وہ تمہارا دشمن ہے تم بڑے اسلام والے آئے ہو جنہوں نے اولیاء کے مزارات کا تقدس تک ممال کر کے رکھ دیا آج غیر کیوں انگلیاں اٹھاتا ہے آپ کے عرصو پر آج غیر کیوں انگلیاں اٹھاتا ہے آپ کے بزرگانے بین کے مزارات کے حاضری پر یہ مین پرابلم ہے کہ دیکھو جی وہاں تو کبیرہ گناہ کرواتے ہیں سننی ہم خود لعنت پیٹھتے ہیں جناب یہ سننی نہیں یہ اہل سنت میں بے غیرت کے سنکے اور لاعلم کے سنکے لوگ ہیں جن کی ماں بہنیں وہاں پر بے پردہ نظر آتی ہیں جو بہنوں ماں اور بھائیں کو اکٹھا کر دیتے ہیں یقیبا ہمارے مسئلت میں اس بات کی گنجائے سے سیرے سے لاعلم کا فعل اور تو مسئلت بنا دے یہ تیری بھی جیالت یہ تیری بھی کیا ہے ایک انفرادیت ہے اس کو تو اجتماعیت کی شکل دے کے پورے مسئلت کو جو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے اس کو تو بدنام کرے تو یہ تیرا تاثب ہے یہ تیرا کیا ہے تاثب ہے ورنہ شادیوں میں بے پردگی وہابیوں کے گھر بھی ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو بندہ کیا کہے وہابیوں کے مسئلت میں حرام زدگی ہے کہ وہ بے پردگی یہ کرتا ہے مسئلت ان کا بھی بے پردگی کی اجازت دیتا یہ ان لوگوں کی جو کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا ایک فعل ہے جو شریعت کے خلاف ہے ایک دو دس بیس ہزار بندے کے فعل کی وجہ سے کسی کے مسئلت کو بدنام کیا جا سکتا یہ اس بندے کا کردار ہے جو یہ کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے ورنہ وہابیوں میں داڑی منڈے نہیں ہیں بولو تو سہی ہمیں جو کہتے ہیں ان کا مسئلت اتنا گندہ ہے اور تو مردوں کو کٹھے نچواتا ہے اے میرا مسئلت یہ نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے تیرے مسئلت میں داڑی منڈے ہیں تو اب کیا کہے کوئی بندہ وہابیوں نے داڑی منڈانے کی اجازت دے دی ہیں نہیں جو یہ کہے گا مسئلت کا اختلاف اپنی جگہ انصاف کی بات ہے جو یہ جملے کہے گا وہ تحصف والا شخص ہے کیوں ان کے مسئلت میں اجازت نہیں ہے ان کے مسئلت میں اجازت ہے کہ آپ داڑی کو منڈاؤ کسی طرح بھی ان کے مسئلت میں اجازت نہیں ہے یہ کسی ایک دو دس بیس پانچ سو ہزار بندے کا فعل ہے اور کسی بندے کے فعل کو اٹھا کے کسی کے مسئلت کو بدنام کرنا یہ ظلم ہے یہ انصاف نہیں یہ انصاف ہے تو جس طرح تجھے میرے مثالیں دی ہیں اسی طرح ہمارے طرح اپنی مثالوں کو سمجھ لیا کر اگر کوئی کولخانی پہ غلط کر رہا ہے کوئی محفل نات پہ غلط کر رہا ہے کوئی ملاد کو گیار نہیں ہے اور عرص پہ غلط کر رہا ہے تو اس کو انہی تک محدود رکھا کر مسئلت کو کیوں بدنام کرتا ہے دکھا میرے مسئلت کی جتنی مستند کتابیں ہیں کسی ایک کتاب میں یہ جملہ تجھے نظر نہیں آئے گا کہ عورت و مردوں کو آپ بھی کٹھے بٹھا دیں تو ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں اور مرد بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور تو ہم قرآن کی اس آیت پہ کیا کریں گے انشاءاللہ فرمائے محبوب مسلمان مردوں کو فرمائے غیر عورتوں کی طرف نگاہ نہ اٹھے غیر عورتوں کی طرف نگاہ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور ان کو حکم دیں مسلمان مردوں کو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں اپنی شرم گاؤں کی اس کے لئے صرف ایک جملہ بولوں گا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا شرم گاؤں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے جہاں اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اس کے بغیر اس کا کسی صورت بھی استعمال نہ ہو بس یہ شرم گاؤں کی حفاظت ہے جہاں اللہ نے تمہیں کیا دی ہے اجازت دی اس کے سوا کسی بھی حیثیت سے اگر شرم گاؤں کا استعمال ہوتا ہے تو سمجھ لے وہ شخص کہ وہ فاسق ہیں وہ فاجر ہیں جہنم کا مستحق ہے جہنم کا کیا ہے مستحق ہے خواہ و خوش صورت بھی ہو میں کسی وجہ سے اس کی تفصیل نہیں عرض کر سکتا البتہ امید ہے جو میں سمجھانا چاہوں میرے اس ایک جملے سے وہ سمجھ ضرور آ گیا ہو اسلام نے ہمیں اس معاملے میں سوائے بیوی کے اور اس کے بھی اگلے راستے کے سوا کسی اور طرف جانے کی اجازت نہیں دی جو اس طرح کا معاملہ جنسی خواہشات کو اس چیز کے علاوہ کسی اور جگہ پورا کرنا چاہے یا پورا کرائے یا پورا کرائے سمجھو وہ جہنم کا مستحق ہے سمجھو وہ جہنم کا مستحق ہے اللہ فرماتا ہے ذالک ازکالہ ان بدماشوں کو کون سمجھے جو آج ہمیں ترقی کا درست دینے والے جو آج بچی اور بچوں کو مخلوط نظام میں بٹھا کے تعلیم دیتے ہیں کہتے ہیں ترقی اسی چیز کا نام ہے ستھرپن اسی چیز کا نام ہے اسی چیز کا نام فلا 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 ہے ان ظالموں کو کون سمجھائے جس چیز کو تم ترقی کہہ رہے ہو قرآن تو اس کے مخالف ہے قرآن تو اس کے مخالف ہے قرآن کیا فرما رہا ہے جب مکمل پردہ ہو اپنی شرم دہو کی مکمل حفاظت ہو فرما ذالک ازکالہم یہ تمہارے لئے بڑی اچھی بات یہ تمہاری ترقی کا راز ہے یہ تمہارے اروج کا راز ہے یہ تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا اہم ترین راز ہے اہم ترین راز ہے ازکالہم فرما ہے بہت ہی اچھا ہے یہ تمہارے لئے ازکالہ بہت ہی اچھا ہے لہم ان مردوں کے لئے جو اس طرح کرتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کیوں ان اللہ خبیر بے ما یسنہون بے شک اللہ تمہاری ہر اس کام سے بخبر ہے بے ما یسنہون جو کچھ بھی تم کرتے ہو جو کچھ بھی تم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُدُدْنَ مِنْ اَبْشَارِهِمْ محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دے دیں مسلمان عورتوں کو بھی کیا دے دیں حکم دے دیں کیا کرنا ہے يَغُدْنَ مِنْ اَبْشَارِهِمْ وہ بھی اپنے نگاہوں کو جھکا کے رکھیں وہ بھی اپنے نگاہوں کو جھکا کے رکھیں کیا مطلب ہے غیر مردوں سے اختلاط نہ ہو غیر مردوں سے اختلاط نہ ہو غیر مردوں کی طرف وہ آنکھیں پھار پھڑ کے نہ دیکھیں جیسے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ کی دو بیویاں بھی موجود ہیں ایک نبینہ صحابی آ جاتا کون آتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اپنی ازواج سے پردہ کرو کیا کرو انہوں نے ہاتھ جڑے یا رسول اللہ یہ تو نبینہ ہے اندہ اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا میرے آقا نے فرمایا یہ اندہ ہے تم دونوں تو اندھی نہیں ہو چکی اندازہ لگاؤ اسلام کیا ہے اسلام کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور معاشرے میں کیا کچھ ہے اور میڈیا کیا زہر گھول رہا ہے آپ ایسی بات سے اندازہ لگا ہے فرمایا یہ اندہ ہے نا تم دونوں بھی اندھی ہو چکی ہو سرکار کے یہ جملے ہیں حدیث فرمایا تم دونوں اندھی ہو یہ نبینہ ہے تمہیں نہیں دے سکتا تم تو اس کو آج اس طرح کی حدیث پہ کتنا مل ہے مسلمانوں کا آج اس طرح کی قرآنی آیاتِ بھئی نات پر مسلمان کا کس قدر وہ آپ کے سامنے ہے کسی کو کیا کہنے اپنے گھر میں ہی ہم دیکھ لیں باہر تو بدلہ تاب جائے جب اپنا نظام تو ٹھیک ہو ہمارے گھروں میں کتنا نظامیں پردے کا ہم کتنا پردے کے پابند ہیں ہمارے گھروں میں کتنی محافظات ہے اس چیز کی کچھ بھی نہ ہو تو میڈیا کا گھن تو گھر موجود ہے کہ نہیں ہے جو سارا ہی قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف دن رہت زہر گھولنے میں مصروف ہے لیکن مسلمان کی قسمت پیسہ بھی دیتا ہے وقت بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے لیکن بیٹھا ہوں نہیں کہ پیچھے ہیں ان شیطانوں کے پیچھے لگا ہوا یہ مسلمان کی قسمت ہمارے کیا کہہ سکتا ہے اس کی اپنی قسمت کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو کتنے مقدس طریقے دیئے ہیں اور یعنی مقدس اور پاک طیب طاہر طریقوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے غنیز طریقوں میں خود بھی ڈوبا ہوا ہے غرق ہے اپنی نسل کو بھی تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں بیوی بچوں کو بھی تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں لیکن اس کو ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے ذرا برابر بھی شرم و حیاء نہیں ہے کہ میں نے قرآن کے خلاف کر دیا میں نے حدیث کے خلاف کر دیا آخر میں مسلمان ہوں میں نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب تو دینا ہے کہ نہیں دینا اس کو بالکل خیال نہیں ہے پردے کا نام آنے کی دے رہے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہودیوں نے یہ ڈال دیا ہے کہ پردہ تو وہ کریں جو بے وقوف ہوں پردہ تو وہ کریں جو پاگل ہوں پردہ تو وہ کریں جو پیڑو کسن کے لوگ ہوں یہ میڈیا نے زہر گولا ہوا آج ظلم کی انتہائی ہے جو عورت جو مرد قرآن پر عمل کرے لوگ اس کو کوستے ہیں ظلم کی انتہائی ہے جو رسول اللہ کی احادیث میں عمل کرتا ہے لوگ اس کو کوستے ہیں جو شخص جو فاسق و فاجر جو اللہ رسول کا نافرمان یہود و مسارہ کی صیرت کو بنائے ہوئے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی خلیز ترین طریقوں پر عمل کر رہے ہیں اس کو کوئی کچھ نہیں کرتا مہاشرے میں یہی کچھ ہے کہ نہیں آپ شریعت پر چلتے ہیں کوستے والے آپ کے لئے ہوں گے جو چوبیس گھنٹے یہودیوں کی صیرت پر چلتے ہیں اس کی طرف نہ کوئی انگل اٹھے گی نہ کوئی کوستے والا ہوگا کس قدر ظلم ہے مسلمان مہاشرے میں ایک مسلمان اگر شریعت میں عمل کرتے تو لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور انگلیاں اٹھانے والے کون ہیں بولو تو شریعت مسلمان جو ظلم کی انتہا ہے وہ یہ جو ملائے چلو ایک ہندو جو انگلی اٹھائے اس کا حق بھی منتا تھا کیونکہ ہم نے ان کی صیرت کو نہ مانا ایک سکھ جو مسلمان کی صحیح صیرت پر انگلی اٹھائے اس ظالم کا حق تو ہے نا کیونکہ ہم نے سکھوں کی صیرت کو لانت بھیجی ہوئی ہے ایک یہودی ایک عیسائی ایک مشرق جو مسلمان کی صیرت پر انگلی اٹھائے ان کا حق تو منتا ہے ظاہری طور پر کیونکہ ہم نے ان کی صیرتوں پر لانتیں بھیجی ہوئی ہیں ہمارے نظریک تو صیرت جس پر عمل کیا جا سکتا ہے کردار جس پر عمل کیا جا سکتا ہے وہ صرف سرور دو جہاں کی صیرت مبانکہ ہے وہ جو بقواس کرے چلو ظاہری طور پر ہمارا دشمن ہے لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کے شری کردار پر اعتراض کرتا ہے آپ کو ان ساری باتوں کا علم ہے آپ اپنی بچی ہوئے یا بچے کی شادی کریں چھوٹی سی مسلمان آپ کہیں جی خلاف شرح کوئی کام نہیں ہوگا دیکھ لینا رشتہ داروں کوئی دیکھ لے آپ کے لئے مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی ایک سنت کو اپنانے میں کس قدر معاشر نے ظلم و ستن کر رکھا ہے ایک سنت نکاح سنت ہی ہے نا عام حالت میں کوئی فرض واجب تو نہیں ہے عام حالت میں ایک سنت کو اپنانے میں اگر مسلمان کہہ جی میرے گھر یہ سنت کس طرح ادا ہوگی کہ سرکار کی شریعت کے خلاف ہم کوئی کام ہونے کسی اور کی کیا بات ہے پہلے تو اپنے گھر والوں سے ہی نظام نہیں بنوانا باہر کے رشتہ دار تو دور کی بات ہے بیوی نہیں مانے گی بچیاں نہیں مانیں گی بچے نہیں مانیں گے بھائی نہیں مانتا بھابی نہیں مانتی بھتیجیاں نہیں مانتی بھانجیاں نہیں مانتی خدا کا خوف کرو بیوی بچے بچیاں بھائی بھتیجے بھابیاں پھپو خالائیں یہ ماغ اللہ اللہ رسول کی شریعت سے کوئی زیادہ عامیت رکھتے ہیں ان کی مانی جا رہی ہے اللہ رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے شادی کی فنکشن پہ ہر روٹے ہوئے رشتہ دار کو منانے کی مختلف انداز سے کیا ہوتی ہے بولو تو صحیح اور یہ کیسا مسلمان ہے ایک انسان روٹا ہوا ہے تو مختلف انداز سے کسی کی منت کر کسی کی سماجت کر کے کسی رشتہ دار کو ساتھ لے کے کسی پڑوسی کو ساتھ لے کے کسی سیاسی کو ساتھ لے کے کوشش ہوتے ہیں یار ہمارے گھر شادی کا فنکشن ہے ان سے کیونکہ نظام چلا رہا ہے جھگڑے گا کیا ہو جائے سلح ہو جائے یہ کیسا مسلمان ہے ایک عام انسان سے سلح کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے جب شادی کا فنکشن ہوتا ہے کام وہ ہے اللہ بھی نراض ہو جاتا ہے اللہ کا رسول بھی نراض ہو جاتا ہے اس کو پروائی نہیں بہتا ہے اس کے نزدیک بندے نراض نہ ہوں سمجھ تو یہی آ رہا ہے اس کے نزدیک انسان نراض نہ ہوں اللہ رسول نراض ہو بھی جائے تو خیر ہے تب ہی تو ہر ایک کو منع کے لاتا ہے اللہ کو نراض کرنے کے لیے اللہ کریم کو نراض کام وہ کی ہے اللہ بھی نراض اللہ کا رسول بھی نراض سوچو بھائیو آخر کب تک ہم اس یہودی اور عیسائی صیرت کے پیچھے پڑے رہیں گے آخر کب تک کیا میں نے اور آپ نے مرنا نہیں ہے کیا مرنے کے بعد آپ کو سرکار نے لکھ کے دیا ہے آپ جو مردک اور آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کس کو لکھ کے دیا یہ تو میرے سیدنوں عثمان غنی کو سرکار نے لکھ کے دیا تھا فروا عثمان تو جو مردی کا رب تجھے کوئی نقصان نہیں ہونا سرکار کہتے بھی اسی گویں جس نے کچھ کرنا نہیں ہوتا جس نے کچھ کرنا نہیں ہوتا عثمان غنی کو یہ جملہ بولا تھا عثمان تو نے دین کی اتنی help کیے اتنی مدد کیے جنگِ طبوع کے موقع پر بہت زیادہ مسلمان اوپر معیشت کی تنگی تھی حد سے بھی زیادہ حد جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ غربت تھی اس وقت اسلام پر اور مدینہ منورہ سے کئی سو کلومیٹر یہ دور ہے اور نہایت شدید ترین گرمیوں کا موسم تھا شدید سے بھی شدید گرمیوں کا موسم عربستان میں ویسے بھی موسم جو ہے وہ گرم رہتا ہے تو اس وقت شدید گرمیوں کا موسم تھا جس طرح اپنے جون جلائی ہے سادہ لفظوں میں تو سرکار نے فرما کہ اسلام کو تمہاری help کی ضرورت ہے پیسے بھی دو جانے بھی دو ساتھ بھی چلو تو کوئی نہ اٹھا عثمان غنی کھڑے ہوگئے سرکار نے پھر فرمایا کوئی نہ اٹھا عثمان غنی کھڑے ہوگئے سرکار نے پھر فرمایا ابھی بھی پیسے کم ہے کوئی نہ اٹھا جناب عثمان غنی کھڑے ہوگئے تین بار اعلان ہوئے تین بار مجمع سے کھڑا کون ہوتا ہے جناب سیدو نا عثمان غنی کرون روپے سرکار کی بارگاہ میں جہاد جنگ تبوک کے لیے نظرانے کے طور پر پیش کی ہے سرکار دو جہاں ان کے مال کو اپنی گود مبارک میں ہاتھوں سے کبھی یوں اٹھاتے ہیں کبھی یوں گراتے ہیں کبھی یوں اٹھاتے ہیں کبھی یوں اور ساتھ فرما رہے ہیں اب میرا عثمان جو مرضی کرے کچھ بھی نہیں ہوگا اب میرا عثمان جو مرضی کرے تو معلوم ہوا اسلام کو جب پیسے کی ضرورت ہو اور بندے کے پاس حلال کے پیسے موجود ہوں نمبر ایک اس کو ہیلپ کرنی چاہیے نمبر دو اس کی ہیلپ اللہ کے رسول کو اتنی پسند آئی ہے فرما آج کے بعد تجھے کوئی نقصان نہیں ہونے لگا آج کے بعد تجھے کوئی نقصان نہیں ہونے لگا جو اللہ کی راہ میں ہم لگائیں گے سمجھ لو وہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیتے ہیں قبر آخرت میں بھی کیا دیتے ہیں ہمیں سمجھ آئے تب بھی دیتے ہیں نہ آئے تب بھی ایسی ایسی مصیبتیں اللہ صدقی کے وجہ سے دور کرتا ہے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو میرے بھائیو بزرگو سوچو قرآن کیا کہہ رہا ہے پر ہمارے گھروں کا نظام کیا ہے آپ اس کو چھوڑیں کہ لاہور والے کیا کر رہے ہیں فیصل آباد والے کیا کر رہے ہیں مانا والے کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں میرا مشورہ ہے صرف اس نیت اس نظریہ کو لے کے آج جائیں میں اور میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں میں اور میرے دیکھیں میں جو سوچوں شہزاد سعیدی کے گھر والے پر کیا کر رہے ہیں یار یہ کر رہے ہیں یار وہ کر رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ان کے گھر کے بارے میں شہزاد بھی سوچیں میرے گھر والوں کے بارے میں وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں میرے گھر میں میں ان کے گھر کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں یہ صرف سوچے ہیں میرے بھائی اصل میں آ رہے ہیں میں اپنی صیرت اور اپنے گھر والوں کی صیرت میں غور کروں اور اس کو سرگار کی شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں ڈھالنے کی کیا کروں شہزاد بھی اپنی صیرت اپنے گھر والوں کی طرف اگلے بزرگ اپنی صیرت اپنے تو جب ہم یہ کریں گے سو بندہ بھی ہو سو بندے کے گھر میں ہر بندے کے گھر میں صرف پانچ بندے رہتے ہوں پانچ سو بندے کی صلاح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سوچنے سے تو زندگی ابھید کی ہے ایک بندے کی نہیں صلاح ہو سکی فلاں کیا کرتا ہے تو فلاں کیا کرتا ہے ہمیں فلاں سے نہیں شروع کر قیامت کے دن سب سے پہلے سوال یہ ہوگا تیری بیگی کیا کرتی تھی تیری بچیاں کیا کرتی تھی جن کی شادی نہیں ہوئی جب شادی ہوگی اب اس کا کفیل اس کا حاکم اس کا شعر ہے جب تک شادی نہیں اس کا کفیل اس کا حاکم اس کا باپ ہے باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی ہے ہم سے یہ تو پوچھا جائے گا یہ تھوڑی پوچھا جائے گا بھائی محمد علیہ السلام کے گھر والے کیا کرتے تھے مجھ سے پوچھا جائے یہ سوال نہیں ہوتا یہ میرے آقا کی حدیث میرے گھر والے کیا کرتے تھے یہ پوچھا جائے گا اور جب ہم اس طرح چلیں گے انشاءاللہ جب پانچ سو بندے کی صیرت ٹھیک ہوتی ہے تو ان پانچ سو کا آگے کسی سے تعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا انفرادیت جب درست ہو جائے کیونکہ انفرادیت کو جب آپ اکٹھا کر دیں تو وہی محاشرہ بن جاتا ہے وہی کیا بن جاتا ہے کوشش کرو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج جو میں بیٹھا ہوں بلکہ ابھی جو میں بیٹھا ہوں میں یہاں سے اٹھ بھی سکتا ہوں کہ نہیں اٹھ سکتا تو کیوں ہم اپنے سیرت میں وہ کام لے آئیں جس کے وجہ سے اللہ رسول نے راض ہوتا ہے انشاءاللہ 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 ہم یہ عزم کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں پختہ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری اور تیرے محبوب کی شریعت کے خلاف نہیں کریں گے کوشش کرنا ہمارا کام ہے آگے راہ کو ہمار کرنا خالق علم یزل کا کام ہے خالق نے خود قرآن میں فرمایا ہے فرمایا تم ہمارے راستے کی طرف آ کے تو دیکھو ہم کیسے راستے ہموار کرتے ہیں ہم کیسے تمہارے راستوں کو ہموار کرتے ہیں ہماری بدکس ہمتی ہے کہ ہم اللہ کریم کے راستوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں اللہ کریم سے دعا گو ہیں مالک کریم مجھے آپ سب کو جو قرآن شریف کی آیت کا کچھ ہی سا ہم نے عرض کیا اس پر عمل کرنے کی تمام مسلمانوں کو اللہ کریم کو عمل کرنے کی توفیق عدا فرمائے آمین و جاہِ نبی کریم علیہ السلام ایک مرد علام شریف موقعنے ی بتا محافظہ جاہِ تیلیہ 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 جاہِ تیلیہ دیا تیلیہ